سیاست میں اگر کسی کی بھی دلچسپی ہے تو اسے یوپی کی راجنیتی جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے دوزار چوبیس کا چناؤ ابھی تک پی ایم موڈی اور ان کے ناروں کے اردگرد گھوم رہا ہے لیکن بی جے پی اور وپکش کے اندر کھانے سے جو خبریں چھن کر سامنے آ رہی ہیں اس نے یوپی کے مقابلے کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے نمزکار سیاسی نکتہ وید مکتہ میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں مکتہ سنگھ یوپی کا مقابلہ بہت دلچسپ ہے یہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں چونکہ اکھلے شادو کے میدان میں آنے کے بعد اب راہل اور پریانکہ کی بھی یوپی سے چناؤ لڑنے کی چرچہ ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے پھر نشت طور پر یوپی دیش کی راجنیتی کا کیندر بندو بننے جا رہا ہے سماجواتی پارٹی کے ادھیکش اکھلے شادو نے کننوٹ سیٹ سے پرچا بھر دیا ہے تصویریں دیکھ لیجے اس سیٹ کے گناہ گڑت اور اس کے اثر کی چرچہ ہم اپنے شو میں آگے کریں گے بس ایک ہنٹ سن لیجے جو اکھلے شادو نے کننوٹ سے پرچا بھرنے کے بات دی ہے آپ تو آگے ہیں کننوٹ میں آپ کے دوست بھی ہمیں تھی سے آنے والے ہیں سب آئیں گے اب تو اب تو محفل یوپی میں ہی سجنی دیکھو نا بی جے پی والوں کی بھاشا کیا ہے جب سے الیکٹرال بانڈ کی بات آئی ہے بی جے پی کا بینڈ بجیا وہ ہماری خوشبو کی جو کرانتی ہے خوشبو کی کرانتی کننوٹ ہی کرانتی ہے خوشبو پھیلے سغند پھیلے ایک دوسرے سے محبت بڑھے پیار بڑھے ایک دوسرے کا کاروبار بڑھے یہ کننوٹ کانتی ہے بھارت اور پاکستان چممیش ہوگا دیکھو پدگاہ بھائیو نہ وہ بال فیک پائیں گے نہ بیٹ گھوم آ پائیں گے اگر پہلی بال پہ چھککا نہ مارا تو ہم سماجوادی لوگ نہیں ہیں اور چھے کی چھے بالوں پہ چھککا ماریں گے اور آسے دیکھیں آپ تو آگے ہیں کننوٹ میں آپ کے دوست بھی ہمیں تھی سے آنے والے ہیں سب آئیں گے اب تو اب تو میں فیل یوپی میں ہی سجنی اور اس لیے بھی کہ دیکھو نا بی جے پی والوں کی بھاشا کیا ہے یہ بھاشا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کاروباریوں کی مدد کی جب سے تو یہ تو راہل گاندھی کے ساتھ گڑ بندھن میں شامل اکھلے شیادوک کی طرف سے دی گئی پرتکریہ ہے بسے آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی کا امیٹھی اور پرینکا گاندھی کا رائے بریلی سے چناو لڑنا تیہ مانا جا رہا ہے وائناٹ میں ووٹنگ کے بعد پردھان منطری موڈی کے چناوی رت کا سامنا کرنے کے لیے یوپی میں دونوں کے نام کے اعلان کی امید لگائی جا رہی ہے امیٹھی اور رائے بریلی کی گرمی میں کانگرس کی سرگرمی دکھنے لگی ہے امیٹھی میں راہل گاندھی کے بنگلے کی صاف صفائی کی جا رہی ہے کانگرس کاریکرتا گاؤں گاؤں پرچار میں جھٹ گئے ہیں سوتر بتاتے ہیں کہ امیٹھی اور رائے بریلی میں کانگرس نے انٹرنل سروے کیا ہے جس کے بعد کانگرس آلہ کمان نے بھائی بہن کو یوپی کے چناوی رن میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے راہل اور پریانکہ کے پروگرام اسی طرح سے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں خبریں ہیں کہ وائناٹ میں ووٹنگ کے بعد راہل اور پریانکہ یوپی میں ڈیرہ ڈالنے والے ہیں کانگرس کے طرف سے راہل اور پریانکہ کے لیے پورا پلان تیار کیا جا چکا ہے کانگرس کے سوطر بتا رہے ہیں کہ وائناٹ میں ووٹنگ کے بعد راہل اور پریانکہ سب سے پہلے آئی اردھیا جا کر رام للا کے درشن کریں گے اور اس کے بعد ان کی امیدواری کا اعلان کیا جائے گا امیٹی اور رائے بریلی میں 20 مائی کو ووٹنگ ہے دونوں سیٹوں پر نامانکن کی پرکریہ 26 اپریل سے شروع ہوگی اور 3 مائی تک نامانکن داخل کیا جانا ہے یعنی اگلا ہفتہ یوپی کی راجنیتی کے حساب سے بہت ہوت رہنے والا ہے امیٹی کی سیٹ کانگرس کا گڑ رہی ہے 1967 میں اسططو میں آئی اس سیٹ پر پہلا چناف کانگرس نے جیتا تھا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک 13 بار کانگرس اور 2 بار بی جے پی اس سیٹ پر چناف جیتی ہے 1980 میں سنجا گاندی نے اس سیٹ پر چناف جیتا تھا سنجا گاندی کے ندھن کے بعد مینکا گاندی اس سیٹ سے چناف لڑنا چاہتی تھی لیکن اندرہ گاندی اس کے خلاف تھی اسی بیچ 1984 میں اندرہ گاندی کی حتیہ ہو گئی 1984 میں راجیو گاندی امیٹی سے چناوی میدان میں اترے تو مینکا اپنے جیت کے خلاف چناوی میدان میں کود گئی اس چناف کو لے کر تمام طرح کے قصے ہیں مینکا گاندی تب ورن گاندی کو گود میں لے کر پرچار کرتی تھی ایک بار ان کے خلاف کچھ بھندر نعرے کہیں لکھے دکھے تو راجیو گاندی نے کانگریس کارے کرتاؤں کو کہہ کر ان نعروں کو مٹوایا تھا راجیو گاندی نے 1984, 1989, 1991 میں ہوئے لوگصبح چناو میں جیت درز کی تو امیٹھی سے 1999 کا چناو سونیا گاندھی نے جیتا تھا اس کے بعد 2004, 2009 اور 2014 کا چناو راحل گاندھی نے جیتا تھا 2019 میں بھاجپا کی سمتی ایرانی نے راحل کو 55,120 ووٹوں سے ہرا دیا تھا اب امیٹھی کا رن پھر سج گیا ہے اگر راحل گاندھی یہاں سے اترتے ہیں تو پھر مقابلہ راحل بنام سمتی ایرانی ہوگا سمتی ایرانی تار تھوک رہی ہے بار بار راحل گاندھی کو للکار رہی ہے سمتی ایرانی گاؤں میں جا رہی ہے مہلاؤں کے ستھانی کارکرموں میں حصہ لے رہی ہے لیکن راحل گاندھی نے ابھی تک امیٹھی کو لے کر سسپنس بنائے رکھا ہے امیٹھی کے پڑوز کی سیٹ رائی بریلی کی چرچہ اب کر لی جائے تو یہاں 2006 سے کانگریس کے علاوہ باقی سبھی پارٹیاں اپنی زمانت بچانے کے لیے ہی چناو لڑتی رہی ہیں 2006 کے ایک چناو میں سونیا گاندھی کو 80% سے زیادہ ووٹ ملے تھے 2019 تک آتے آتے سونیا گاندھی کی جیت کا مارجن اوپر نیچے ہوتا رہا لیکن اس بار سونیا گاندھی رائی بریلی سے چناو میدان میں نہیں ہے وہ راجستان سے راجسبح جا چکی ہے رائی بریلی میں سونیا گاندھی کی وراثت کو سمحالنے پریانکا گاندھی آ سکتی ہے اس بات کو لے کر کانگریسی گد گد ہے اگر پریانکا رائی بریلی سنسدی سیٹ پر میدان میں اترتی ہیں تو ان کے سامنے ماں سونیا کے 2006 کے ریکارڈ کو توڑنے کا بڑا ٹاسک ہوگا رائی بریلی نے ہمیشہ گاندھی پریوار کو سراخوں پر بٹھایا ہے اسی لیے بی جے پی بھی جا رہا ہے کہ ورن گاندھی کو رائی بریلی سے چناؤ لڑنے کے لیے منائے جا رہا ہے سوطر بتا رہے ہیں کہ بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا اور گرہ منتری امیشہ سے لے کر خود پردھان منتری تک ورن اور ان کی ماں مینکا گاندھی سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں ورن اپنی چچیری بہن کے خلاف چناؤ لڑنے پر وچار کرنے کے لیے پارٹی نیترچ اسے سمیں مانگ رہے ہیں اس لیے پرینکا کے مقابلے ورن چناؤ لڑتے ہیں یا نہیں ابھی اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے رائی بریلی کانگرس کا گڑھ ہے اگر پرینکا گاندھی یہاں سے چناؤ میدان میں آتی ہیں تو نشت طور پر نہ صرف رائی بریلی بلکہ آس پاس کی کئی لوگ سبح سیٹوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا چناؤ میں بی جے پی اور موڈی مضبوط ہیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں لیکن انڈیا گڑ بندھن جس طرح سیکرٹ پلانز بنا رہا ہے اور بی جے پی کو الگ الگ علاقوں میں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے چناؤ بے حد روچک ہوتا جا رہا ہے یو پی کے کنوج میں اکھلیش آدو اور مینپوری میں ڈمپلی آدو نے مورچہ سمحال لیا ہے حالت یہ ہے کہ اب بی جے پی نیتاؤں کو بھی لگنے لگا ہے کہ چناؤ کانٹے کا ہوتا جا رہا ہے دیکھئے چیلنج نہیں تھا میں تو دیکھو لوگتنطر میں کیا ہوتا ہے کہ چناؤ ایک بڑی پرکریہ ہوتی ہے اور سب سے بڑا تیوہار ہوتا ہے اور جب چناؤ ہو تو روچک ہو دیکھو کول ملا کر ہم لوگ جب میچ دیکھنے جاتے ہیں کسی بھی سٹیڈیم میں تو ہم امیت کرتے ہیں کہ میچ روچک ہو اچھا لگتا ہے ہار جیت کسی کی بھی ہو لیکن اگر میچ ایک طرفہ ہو جاتا ہے میں نے بھارت دی چناؤ میں جیت جاتا ہے ایک طرفہ تو بھی مجھا نہیں آتا بہت لوگ بیچ میں چھوڑ کے چاہتے ہیں اور جب ہم مووی دیکھنے جاتے ہیں تو بھی مووی میں اگر انٹرسٹنگ نہیں ہوتی ہے تو پورے تین گھنٹے بٹھتے نہیں ہیں لنچ میں ہی چھوڑ کر چلے آتے ہیں تو کل ملا کر آج میرا کہنے کا صرف تات پر یہ ہے کہ چناؤ ہو ہے اسی پرکار سے اگر یہاں پر اکھلیس جی کسی کو بھیجتے بھیجے ہی تھا تیج پرٹاپ کو سمجھ میں آ گیا ان کو ہم نے پہلے ہی کہا تھا لیکن کسی کو بھیج دیں گے تو اگر تیج پرٹاپ کے ساتھ یہ میچ ہوتا تو میچ بھارت اور نیپال کی کرکٹ ٹیم کے جیسا ہوتا لیکن اب میچ بھارت اور پاکستان کے جیسا ہوگا اور بجیتنا بھارت کوئی ہے کوئی بھی برڈ کپ کو جبکہ میں تو یہ کہوں گے کہ آدھرنی نیتا جی یعنی ملائیم سنگ جی جو میرے ساسور بھی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے بہت ساری سیٹس سیف مانی گئی کیونکہ انہوں نے اپنے دم پہ اور اپنے پیپلز کنیکٹ کی وجہ سے وہ اس پہ محنت کر کے ان سیٹس کو بڑا سیفگارڈ بنایا پر ان ان سیٹوں پر پہ بھارتی اجنتا پارٹی نے اپنے ورچہ سو ستھاپت کیا ہے کمل کا پھول ان سیٹوں پر بھی کھلا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ سارے جتنے اللائنس والے لوگ ہیں انڈیا اللائنس والے لوگ یہ لوگ اب یہ تیہ کر چکے ہیں کہ موڈی جی کو ہمیں اگر جو ہے ہرانا ہے یا ہمیں جو ہے اس طرح سے کرنا ہے کہ کہیں ان کے مقابلہ ہم کر سکے تو ہماری سینئر لیڈرشپ کو اترنا پڑے گا اس تحت جو ہے انہوں نے بھی اپنا مانکن بھر آئے چناؤ میں نیتا لیول پلینگ فیل کی مانگ چناؤ آیوک سے کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیشہ چناؤ ستہ پکش کی طرف جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے اس سے ووٹرز بھی اداسین سے ہو جاتے ہیں یوپی میں اکھلے اشیادو کے نامانکن کے بعد راحل اور پریانکہ کو لے کر جو قیاس چل رہے ہیں اگر وہ سچ ثابت ہوتے ہیں تو چناؤ بھی نشت طور پر کانٹے کا ہو جائے گا یوپی کی سیاسی حلچل پر ہر اپڈیٹ ہم آپ کو آگے بھی دیتے رہیں گے تو فلحال سیاسی نکتہ بردنکتہ میں آج کے لیے بس اتنا ہی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شیشت بھارت